بیت کا سوال آیا جو پیش شہ دل گی نزدیک ہوئی خواب سے جب خواب کی تابیر لگنے لگی جب داؤں پہ کل نبیوں کی تابیر بولے نہ جسے دہر سے یوں حضرت شہ بیر خارت کبھی توہید و رسالت نہ کرے گا مجھ جیسا تیرے جیسے کی بائیت نہ کرے گا تو یزیدِ عزلی ہے میں حسین ابن علی ہوں تو یزیدِ عزلی ہے میں حسین ابن علی ہوں تو کون ہے میں کون ہوں سن ایس تمفگار تو دین کا منکر ہے میں اسلام کی دستار تو خاک کا پتلا ہے تو میں مرکزِ انوار تو بھول اناصر کی ہے میں خرق کا شہکار گم کردہ نہ سب تو ہے تو میں راہِ خبر ہوں مر جانا کی تو بھول میں زہرہ کا پسر ہوں مجھ جیسا تیرے جیسے کی بائیت نہ کرے گا تو یزیدِ عزلی ہے میں حسین ابن علی ہوں تو یزیدِ عزلی ہے میں حسین ابن علی ہوں موسیقی 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 علیہ السلام یہاں پر جمع ہو کر یعنی یزید کی موت پر خوشی منا رہے ہیں اور اس سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ قیامت تک جو ظالم ہوتا ہے اس کی موت پر خوشی منانا چاہیے کیونکہ جو ظالم ہے اس کی موت پر تمام مہینین خوشی منایا کرتے ہیں تو جیسا کہ ربی اللہ اول کا مہنہ بھی جاری ہے اور ایک طرف آپ جیسے منا رہے ہیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امام حسین کی تعلیمات کو ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے صرف جشنہ اور جلسے منا کر رہنا چاہیے بتائیں بات ایسی ہے کہ جو ہے جشنہ لیلہ دن نبی وہ تو جو ہے بارہ ربی اللہ اول کو منا چکے ہیں اور خانقہ وارثی سے جلوس جلسے وغیرہ ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ چودہ ربی اللہ اول کو شیطان لئین یزید شیطان لئین جو کیونکہ یہ اس لئے منا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آنے والی نسل کہیں یزید کو ولی نہ کہہ دے کیونکہ آنے والی نسل کو معلوم رہے کہ یزید ظالم ہے اور باخدہ وشیطان ہے وہ آل رسول کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگا ہے اس لئے ہم یہ میسیج دینا چاہتے ہیں دنیا کو کہ جتنے بھی یعنی جو ہے عاشقان حسین ہے ان کے لئے ضروری ہے کہ باخدہ امام حسین کا دشمن یزید کی موت پر خوشی منائے عوام کے لئے کیا پیغام ہے کہ یہ حضرت امام حسین کی تعلیمات ہیں حضرت نبی کے امام حسین کی تعلیمات ایسی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا قرآن رب نے قرآن نازل کیا اور سب سے پہلے عوض باللہ پڑھا جاتا ہے اس لئے کہ اللہ کا نام لینے کے لئے سب سے پہلے شیطان پر لانت بھیجنا ہے تو اسی طرح امام حسین سے محبت کرنے کے لئے امام حسین کا دشمن یزید پر لانت بھیجنا چاہے بس اتنا ہی ہے نہیں یہ عوام میں جو ہے جو سماج میں جس طرح سے ہم حالات دیکھتے ہیں نوجوان جس طرح سے گمراہ ہو رہے ہیں یہ حالات یہ ہیں کہ عوام کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ رہتی دنیا تک جو بھی ظالم ہے اور مظلوم ہے تو ظالم اور مظلوم کا فرق بتانے کے لئے یہ چیز کرنا چاہیے جو اس لئے کہ جو ہے ظالموں کو اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ لانت اللہ علی القاضرین ولا یزید الظالمین اللہ خسارہ یزید ظالموں میں سے ہے وہ خسارے میں رہے گا یہ جو پیغام ہے کہ جو ہے ہمیشہ ظالموں سے ظالموں کو اس طرح کا سلوک بہتی دنیا تک کیا جائے گا اور ان کی موت پر ہمیں جو مومنین ہیں یعنی عاشقان حسین ہیں ان کے لئے خوشی ہے کہ باخدہ جو ہے آنے والی نسلوں کو بتائیں کہ یزید ظالم تھا اس کا ختلہ جلا کر ہم خوشی مت دیں اور ایک روحانیت کا بھی میسج ہونا چاہیے کہ تصوف اور جو صوفی زم ہے ہم صوفیاء اکرام ہم صوفیاء اکرام دیسا کے جو ہے خانخواہ وارسیہ ہے ہمارے جو ہے جدت امجد حاجی وارس علی شاہ ان کا پیغام ہے کہ سنا سنا محبت کرو حسد سے بچو تو یہ پیغام ہے ہم صوفیوں کا پیغام ہے کہ محبت کرو اس کا مطلب یہ نہیں کہ محبت کرنے کا مقصد ظالموں سے محبت نہیں ظالموں سے نفرت کرنا ضروری ہے اس لئے کہ اللہ نے بھی ابو جہل پر اللہ نے لانت بھیجا ہے تو اسی طرح ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں اور ظالموں سے نفرت کرتے ہیں یہ قرآن کا فلسفہ ہے سیجانا محمد وہ حیدہ şu سیجانا محمد خوشی مات تو شام کی تاریکی ہے میں نور مبی ہوں تو سنگ سقیفہ ہے میں کعبے کا نگی ہوں تو تخت پہ بیٹھا ہے تو میں عرش نشی ہوں شیطان کا مکاں تو ہے میں جنت کا مکی ہوں تو رجس سراپا ہے میں خالق کا ولی ہوں تو نسل امیہ میں حسین ابن علی ہوں مجھ جیسا تیرے جیسے کی بایت نہ کرے گا تو یزید ازلی ہے میں حسین ابن علی ہوں تو یزید ازلی ہے میں حسین ابن علی ہوں میں آلہ تو کمزات ہے یہ بات سمجھ لے میں فتحہ ہوں تو مات ہے یہ بات سمجھ لے یہ بات الگ بات ہے یہ بات سمجھ لے میں دن ہوں تو تو رات ہے یہ بات سمجھ لے یہ بات سمجھ لے کے میں توہید کی جا ہوں تو رزق جہنم کا میں سردار جنا ہوں مجھ جیسا تیرے جیسے کی بایت نہ کرے گا تو یزید ازلی ہے میں حسین ابن علی ہوں تو یزید ازلی ہے میں حسین ابن علی ہوں ہے تیرا نجیس جسم تو شیطان کی صورت پیکر ہے میرا سورہ رحمان کی صورت تو پیدا ہوا ہے ابو سفیان کی صورت اترا ہوں محمد میں قرآن کی صورت سب لوگ نبوت کا سمر کہتے ہیں مجھ کو تو جہل ہے اور علم کا دل